اسلام علیکم یا عباد اللہ شروع کرتا ہوں خلاق آزم کے نام سے جس کے اسم آزم کا ورد کر کے سورج دلو ہوتا ہے تمام حمد و سنہ اس قادر مطلق کے لیے مخلوقات جس کی قصیدہ خانی کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں اور درود و سلام ہو خدا کے برگزیدہ بندے محمد و علی محمد علیہ السلام پر چشم تصور نے جب چودہ سو سال کے طویل عرصے کی تنابوں کو کھیچا تو سطح ذہن پر ایسی منظر کشی کی جس میں انسانیت سسک رہی تھی پشریت تڑپ رہی تھی آدمیت کا گلہ گھوٹا جا رہا تھا ظلم جور کا ایک سیل روان موجے مار رہا تھا گمراہیوں سلالت کی تاریخی پڑھ رہی تھی ایسے پورا شعب موحول میں ان الحسین مصباح الحدا وصفینت النجات کا مزداخ کھڑا ہوا اور سی سکتی ہوئی انسانیت کو ظلم جور کے سیل سے بچا کر نجات کے ساہل تک پہنچایا گمراہیوں سلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چراغِ ہدایت بن کے روشن ہوئے جس کے اردگرد حسینی پروانے موجود تھے وہ پروانے جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کی ایسی مثال پیش کی دنیا میں جس کی بدیلو نظیر نہیں ملتی وہ پروانے جن کی رفتار پرواز ایک تھی وہ پروانے جو ہم کلام اور ہم صدا تھے ناظرین لیکن عموماً ہم چراغِ ہدایت کے ان پروانوں میں سے چند کا تذکرہ کرتے یا سنتے ہیں چنانچہ اس بات کی تشنگی محسوس ہوئی کہ دیگر خسینی پروانوں سے آشنا ہوا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے یہ کون ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں ان کی زندگی کیا ہے اور انقلابِ کربلا میں ان کا کردار کیا ہے اس اہم مسئلے کے پیش نظر ہم پروگرام حسینی پروانے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں ہوں سید آسیم علی باقری سرزمینِ قنع مقدسہ پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد جون عابیدی صاحب قبلہ ناظرینہ یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں حضور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے بھی ہم شکل گزار ہیں کہ آپ نے اس عظیم موضوع اور اس اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھکیر کو دعوت دی اور پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ نیابیں عظام پروردگار عالم ہماری اس مقتصر سے یہ خدمت کو شرف قبولی تتا کریں اللہ حیمین انشاءاللہ موسیقی جیسا کہ ہم نے اپنے انوان کے بارے میں بیان کیا ہے ابھی انوان سے کم بے شاپ آشنا ہو گئے ہیں حسینی پروانے لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب باوفا تھے جن کی قربانیاں یعنی ایک عظیم حیثیت رکھتی ہیں اگر امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں تو وہ بھی اسی چراغ کی لوہ ہیں لہذا امام حسین علیہ السلام جن اصحاب کو اپنے ساتھ لائے تھے اور جن اصحاب نے قربانیاں دی ہیں دین مبین کو بچانے کے لیے سوال ابتدائے کلام میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اصحاب باوفا کی نمائی خصوصیات کیا تھیں اور یہ کن اوصاف کیا حامل تھے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائے بے شک آپ کا سوال بہت اہم ہے اس سے پہلے کہ ہم اصحاب کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کریں اور فردن فردن ان کا تذکرہ کریں یہاں پہ تو پہلے ان کی مجموعی جو صفات ہیں اور مشترک جو خصوصیات ان کی ہیں اس کے اوپر بھی ایک مختصر سے گفتگو ہو اور اس پر ایک تہران نظر ڈال لی جائے آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ بہت اہم ہے جب ہم کربلا یعنی انقلاب کربلا کو دیکھتے ہیں اور اس کا مقائسہ اور اس کا موازنہ جو ہے وہ دیگر انقلابات سے کرتے ہیں تو ہم مختلف قسم کا یہ انقلاب نظر آتا ہے اور علمانے اور محققین نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے میں بہت مقصد طور پر آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں ان کے ہاں اگر آپ غور کریں چند خصوصیات وہ ہیں جو ان کے ہاں مشترک ہیں اس میں سے سب سے اہم اور سب سے بارز اور سب سے واضح خصوصیت جو ہے وہ ہے ایمان سبحان اللہ سب مومین ہیں اہل ایمان ہیں سب اپنے مولا کے مطی ہیں مولا جو کہہ رہا ہے یعنی ایک قدم بھی مولا کی اطاعت میں جو ہے وہ ایک قدم بھی ان کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھا رہے ہیں یہ بہت بارز اور واضح خصوصیت ہے شہدائی کربلا کی خاص طور سے جو ہے وہ جو امام کے اصحاب ہیں ان میں اور جب ایمان سے انسان کا سینہ اور انسان کا دل سرشار ہے انسان کا وجود سرشار ہے تو اب یہاں پر لگزش کے امکانات نہیں رہتے ہیں پہلے مولا نے جو یہاں پہ انتخاب کیا ہے یہاں پہ جو شہدائی کربلا ہے وہ منتخب ہوئے ہیں تو اب جب ایمان ہے انسان مومن ہے جب مولا کا مطی ہے مولا کا فرما بردار ہے تو پھر یہاں پر یہ واقعی پھر وہ ہنگے کی جنہیں کہا جائے گا جن کے بارے میں امام اسحاب نے فرمایا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے باپا کو ملے اور نہ میرے بھائیا کو ملے اس کے بعد جو سب سے اہم خصوصیت میری نگاہ میں جہاں تک میں نے اپنے ناقص معلومات میری ہے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ صاحبان زمیر ہیں سبحان اللہ کہ سب کے سب یعنی جیسے کہتے ہیں کہ پاک صفت اور پاک تینت کے جو ہے وہ حامل ہیں زمیر ان کا پاک ہے اپنے زمیر کی آواز پر وہ لبائک کہہ رہے ہیں زمیر کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں اور زمیر کی مخالف نہیں جا رہے ہیں یعنی جو فطرت کی آواز ہے اس کے اوپر وہ لبائک کہہ رہے ہیں پھر وہ جو ایک جنگجو کے اندر اور ایک مجاہد کے اندر جو خصوصیات ہونے چاہیے کہ وہ شجاہ ہو باطنی طور پر پاک و پاکیزہ ہو خالص مخلص ہو اللہ کے لئے خالصن لوجہ اللہ جو ہے وہ انجام دی یہ تمام سب کے اندر جو ہے مشترک ہیں عبادت ہے زہد ہے تقوی ہے یہ تمام کے تمام صفحات اور یہ تمام چیزیں ہمیں کربلا میں جب ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں اور تاریخی کربلا کا متعلیہ کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے خصوصاً عبادت کے سلسلے میں شبہ آشور جو ہے وہ خاص طور سے مولتی مانگی کے اس لئے کہ عبادت میں یہ رات بسر کی جائے تو جتنے بھی اصاب آئیں وہ لغو اور لہو لعب کے پیچھے والے نہیں تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ شجاہ تھے بہادور تھے عبادت گزار تھے زاہد تھے متقی تھے پریزگار تھے ان میں سے بعض احصے ہیں جن کی خصوصیت ہے کہ کچھ جو ہیں وہ مہارت رکھتے ہیں خطابت میں کچھ مہارت رکھتے ہیں کچھ بہترین عدیب ہیں بہترین شاعر ہیں کچھ ہیں جو مہرین جنگ ہیں کچھ اسلحے جو ہیں وہ بناتے ہیں مہارت رکھتے ہیں تیر اور تلوار وغیرہ بنانے میں مہارت رکھتے ہیں کچھ جو ہیں اچھے تیر انداز ہیں کچھ اچھے جو ہیں وہ شمشیرزن ہیں تو اس طرح کی انفرادی خصوصیت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے لیکن جو مشترک خصوصیت ہے وہ میں ارز کی ابھی کہ ایک تو صاحبانِ ایمان ہیں مومن ہیں مولا کی مطی ہیں فرما بردار ہیں صاحبانِ ضمیر ہیں اگر وہ پہلے سے مسلمان نہیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو وہ یہ جو ضمیر ان کا جاگہ ہوا ہے اس وجہ سے انہوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا یہ صاحبانِ ضمیر ہیں یہ ایک چیز اور اس کے بعد عابد اور عبادت اور تقویٰ یہ اہم چیزیں ہیں اور ایک اہم چیز جو ہے بعض ایسے بھی اصحاب ہیں جو فقی ہیں فقہان ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھا جائے تو واقعی یہ ستاروں کے معنی ہیں کہ کوئی فقی ہے کوئی زاہد ہے جہاں ان کے اوپر یہ تمام چیزیں صادقاتی ہیں موسیٰ بہت خوب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں اولاد بھی ہیں بنی حاشم بھی ہیں اصحاب و انصار بھی ہیں امام مدینے کے ہیں تو بنی حاشم بھی مدینے کے ہیں اتنا تو بہرحال عام انسان جانتا ہے لیکن جو نمائی کردار دنیا میں ہوتے ہیں انسان سب سے پہلے ان کے بارے میں جو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں تو آخر کہاں سے تعلق ہے تو امام کے ساتھ جو بنی حاشم کے علاوہ جو اصحاب ہیں جو فیداکار ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کا کس خط تیر سے تعلق تھا اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے اسے بھی ہمانے ناظرین کے لئے بیان فرما ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ ایک ہی خطے سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا ایک ہی زمین سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ اگر ہم تاریخ کربلا کا متعلقہ کریں اور خصوصاً اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ اکثر اصحاب کوفے کے رہنے والے تھے ان کا تعلق کوفے سے تھا لیکن اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو ہم کو ملتی ہے اہلِ کوفہ کے بعد جو ایک بڑی تعداد ملتی ہے وہ اہلِ حمدان کی ملتی ہے کہ مولا کے اصحاب میں اہلِ حمدان جو ہے وہ ان کا بڑا کردار رہا ہے یعنی حمدان کے رہے ہیں تو مولا صاحب یہ کوفے کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوفے کے بھی تھے اصحاب امام کے ساتھ اور حمدان کے کوفے کا تو بہت ذکر سننے میں آتا ہے لیکن یہ حمدان کاناں ہیں اور یہ جو اصحابِ حمدان تھی ان کے بارے میں کچھ بیان فرما حمدان دریقت ایک جگہ جو ہے وہ ایران میں بھی یعنی موجودہ جو جمعریہ اسلامی ایران ہے اس کی جو سرد ہے اس میں یہاں بھی ایک شہر ہے جس کا نام ہے حمدان لیکن یہ حمدان وہ حمدان جو حمدانی کہا جاتا ہے جو اصحاب کے سام آگے جو ہے وہ لگا ہوا ہے حمدانی یہ وہ حمدان نہیں ہے حمدان دریقت ایک قبیلہ ہے یمن میں یمن قہتانی اور بہت ہی بزرگ بہت ہی شریف بہت ہی باوقار یہ لوگ تھے اور اشراف یمن میں شمار ہوتے تھے اور لہذا حمدانی یہ وہ حمدان ہے یعنی جو اہل یمن ہے دریقت حمدانی جو ہیں وہ قہتانی ہیں یعنی سب سے پہلی قوم جو عربوں کی ہے یہ ان کی ایک شاخ ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ کئی شاخیں نکلیں حمدانیوں میں بھی کئی شاخیں نکلیں اور اس کی خصوصیت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے اس اہل حمدان کی کہ ان کا کل خالی کربلا میں نہیں بلکہ پورے تاریخ اسلام میں ان کا بڑا کردار رہا ہے اور ایک خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ سب کے سب سارے اہل حمدان جو ہیں قبیلہ حمدانی یعنی حمدانی قبیلے سے تعلقنے والے افراد جو ہیں وہ مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالی علیہ السلام کی دستیں مبارک کے اوپر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی خاص لگاؤ اہل بیت علیہ السلام سے رہا ہے خاص محبت اہل بیت علیہ السلام سے ان کی رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی اور شخص کو بھیجا کہ جاؤ اہل یمن کو مسلمان کرو اس کے بعد جب وہ وہاں سے ناکام واپس لوٹا کر نہیں نہیں ہو پائے ہیں مسلمان تو پھر مولا کائنات کو بھیجا سرکار دو عالم نے اور ایک ہی دن میں پورا قبیلہ اور پورا خطہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا نہ تنہا مسلمان ہو گیا بلکہ اہل بیت علیہ السلام کا کے والیان میں شبان ہونے لگیا اور ان کے گرویدہ ہو گئے اور جب یہ بشارت مولا کائنات نے بھیجی مکتوب صورت میں لکھے خط بھیجا سرکار دو عالم کو کی سارے اہل حمدان جو ہیں وہ قبیلہ حمدان مسلمان ہو گئے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سجدہ شکر ادا کیا سجدے میں گئے اور اس کے بعد سلم ہے السلام علیہ حمدان السلام علیہ حمدان تو اس وقت سے ان کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو خاص لگا ہوئے خاص محبت ہے اور خصوصا چونکہ مولا کائنات کے دستان بارک سے یہ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت سے یہ مولا کائنات کے ساتھ رہے ہیں جنگ سفین میں جنگ جمل میں دیگر جنگوں میں بھی حمدانی اصحاب جو ہیں وہ نمائیہ ان کی حیثیت اور نمائیہ کردار ہیں بہت خوب جزاکم اللہ حمدان کے علاوہ جو آپ نے کوفے کا ذکر کیا بڑی تعداد میں کوفے کے بھی افراد تھے تو وہ جو کوفے کے نمائیہ افراد تھے ان کے بارے میں بھی کچھ بیان فرمائے جی ہاں اس کے علاوہ اہل کوفہ کوفے کے بہت سے اصحاب جو ہیں وہ مولا کے اوپر جنہوں نے جان نصار کی اور اہل بیت کے والیان میں شمار ہوتے تھے اور ہمیشہ سے ان کی ایک تاریخ رہی ہے مثلا جناب حبیب ابن مظاہر جناب مسلم ابن عوصجا جیسے اصحاب یہ کوفے کے تھے البتہ ایک بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں کہ بہت سے حمدانی جو اصحاب ہیں وہ کوفے میں آ کے بس گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوفے میں رہتے ہوئے یعنی اب وہ کوفی بھی ہیں اور حمدانی بھی ہیں اسالتاں وہ حمدانی ہیں اصل حمدانی لیکن وہ کوفے سے آئے لیکن انہوں نے اپنے آگے وہی حمدانی اور اپنے قبیلے کا نام جو ہے وہ محفوظ رکھا تو یہ ہے تو کوفہ کا بڑا کردار ہے اہل کوفہ نے جو ہے وہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی نصرت میں آگے بڑھ چڑا کر حصہ لیا اور میں نے اب قدم میں ارز کیا بھی جیسے بارز شخصیت جو واضح نمائی شخصیات جو ہیں وہ جیسے جناب حبیب بن مظاہر کی شخصیت ہے جناب مسلم بن اوسجا کی شخصیت ہے بہت خوب سبحان اللہ جزاکم اللہ وہاں صاحب جیسا آپ بھی ذکر فرما رہے تھے کہ کوفے کی جو نمائی شخصیت ہے جناب حبیب بن مظاہر ہر انسان ہر ازدار ان کے نام سے واقف ہے مسلم بن اوسجا ان کا بھی ذکر ہم مسائب میں ایام ازداری میں ہم سنتے رہتے ہیں اس کے علاوہ خود جو کوفے سے تعلق رکھتے تھے لہذا کوفے کا کردار اس انقلاب پر کیا ہے وہ بھی اب ہمارے ناظرین کے لئے بیان فرمائے دیکھیں واقعی بہت اہم سوال ہے یہ اور اس سلسلے میں کافی شبہات بھی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ازہان جو ہیں وہ کوفے کے سلسلے میں جب کوفے کا تذکرہ آتا ہے تو خود کوفے کے بارے میں جیسی نام کوفہ آتا ہے تو ایک طرح کا منفی تصور بھی ہونے لگتا ہے جیسا کہ ایک مسئل نہیں مشہور ہے کوفی لایوفی جیسے تو بہت اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے آپ سے ہم تھوڑا سا آپ کا وقت جو ہے وہ ہم چاہیں گے سلسلے میں کہ پہلے ہم خود زمین کوفہ جو ہے وہ عرض کوفہ اس کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں عرض کریں کیونکہ خود یہ زمین بہت بابرکت زمین ہے بہت ہی مبارک زمین ہے بہت ہی شرف زمین ہے یہ ایسی زمین ہے کہ روایات تو ملتا ہے کہ ہر نبی ہر نبی اور ہر ہر عوصیہ انبیاء عوصیہ جو ہیں وہ اس زمین سے ہو کر گزرے ہیں بہت سے انبیاء نے اس زمین کو اپنا گھر قرار دیا بہت سے علوالعظم انبیاء انہوں نے اس زمین کو جو ہے وہ خاص طور سے آئے اس زمین کے اوپر تاریخ اعتبار سے اگر دیکھا جاتے ہیں زمین کی بڑی اہمیت ہے خود مسجد کوفہ اگر آپ خود مسجد کوفہ میں چلے جائیں تو جو وہاں کی عظمت خود شہر کوفہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مسجد کوفہ جو ہے وہ کفایت کرتی ہے اگر مسجد کوفہ کے مکمل سیارات جو ہیں ان کو آپ متعلق کریں تو آپ کو اس میں ملے گا کہ مثلا مقام جناب ابراہیم ہے مقام جناب آدم مقام جناب آدم جہاں پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی اس سرزمین کے اوپر اس کے علاوہ جناب نو علیہ السلام کے جنہوں نے کشتی بنائی دی خود مسجد کوفہ کا جو درمیانی حصہ ہے بھی کچھ سنٹر ہے روایت ملتا ہے کہ وہی جگہ آئے کہ جہاں پر جناب نو علیہ السلام نے اپنی کشتی بنانا شروع کی تھی وہی سے جو ہے وہ تنور ابلہ تھا اور وہاں سے سہلاب آیا تھا اور اس نے پوری دنیا کے لئے تھا لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے نجات دی تھی جناب نو علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کی کشتی کے ذریعے سے تو خود نجات کا ایک جو کانسپٹ ہے ایک نجات کا جو تصور ہے وہ خود ہم کو اس زمین سے مل رہا ہے یہ خاصیت اس زمین کی جو ہے ہم رکیں گے ایک وقفے کے لئے انشاءاللہ آپ سے اسی سوال کے اوپر پھر گفتو کریں گے قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ناظرین مہترام ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسینی پروانے ہم گفتگو کر رہے تھے ہم آئی گفتگو جاری ہے زمین کوفہ کے حوالے سے اور مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے آئیے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مولانا صاحب کے محضر میں چلتے ہیں اور مولانا صاحب کے بیان سے مزید استفادہ کرتے ہیں خضور جیسا کہ آپ بیان فرما رہے تھے زمین کوفہ کے نقش کے بارے میں زمین کوفہ کی جو خصوصیت ہے زمین کوفہ کے بارے میں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جی چونکہ وقت کم ہے لہذا بہت اقضار کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بیان بھی کر دوں کیونکہ بہت اہم پائنٹس ہیں تو ایک تو جناب نوح کیا بیان کیا کہ کشتی نوح یہی سے چلی اور یہی پہ آکے رکھی اس کے بعد خود مقامات ہیں ایمہ علیہ السلام آئے ہیں یہاں پہ انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اپنے گھر بنایا اور اس کے بعد مسجد السحلہ وہاں بھی یہی حال ہے کہ انبیاء نے اپنا گھر بنایا جنبی یونوس نے اپنا گھر بنیا جنبی ابراہیم کو وہاں پہ گھر ہے یعنی روایت نہیں ملتا ہے کہ اس مقام پہ گھر تھا ان کا اور خود جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہر کرنے کے بعد روایت نہیں ملتا ہے مسجد کوفہ کو اپنا در الحکومت قرار دیں گے اور روایت کہہ رہی ہے مولا کیانات کی کہ مسجد مسجد کوفہ میں آنے کے بعد مہندی جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے تو اس سجلے میں جو ہے وہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے وہاں پر نماز نہ پڑھی ہوئی ہے نماز نہ پڑھے گا سبحان اللہ یہ دمام چیزیں روایاتیں ملتی ہے اس کے علاوہ خود اگر جو ہے وہ کوفہ کے بارے میں حدیث دیکھیں تو ایک در حم صدقہ جو ہے وہ سو در حم کے برابر ہے یا مثلا دو رکعت نماز جو ہے وہ سو رکعت کے برابر ہے خود امام صادق علیہ السلام کے خدمت ای اقدس میں ایک گروہ جب پہنچا ہے تو وہاں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو تو کہتے ہیں کوفہ کے رہنے والے ہیں تو کہا کہ کوفہ ہمارے دلوں میں ہے ہم کوفہ سے محبت کرتے ہیں کلن زمین کوفہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت ہے بہت خوب سبحان اللہ جزاکم اللہ سب زمینیں کوفہ کے حوالے میں جہاں اتنی عظمتیں ہیں یعنی انبیاء اوسیاء اولیاء اتنا ثواب ذکر کیا گیا ہے لیکن جو کوفے کے بسنے والے افراد جب اہل کوفہ کی گفتگو ہوتی ہے لہٰذا ایک مثل مشہور ہے کوفی لایوفی لہٰذا جب وہاں کے بسنے والے لوگوں کی طرف اہل کوفہ کی طرف اگر نگاہ کی جاتی ہے تو انسان یعنی ایک منفی تاثر رکھتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یعنی کوفے والوں کا اہل کوفہ کا کیا کردار رہا ہے اس واقعے کربلا کے اوپر جی بہت اہم سوال ہے اس سے میں واقعی میں نے عرض کیا ابھی اس سے پہلے بھی کہ کافی شبہات جو ہے وہ اس سے صلحے میں ہیں تو آپ یہ خدمت میں عرض کریں کہ ایک تو خود زمین کربلا زمین کوفہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اہل کوفہ ہیں یہ تاریخ کی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خطل کا دعوت دی کہا ہمارا کوئی رہبر رہنمائی نہیں ہے آپ آئیے ہمارے رہنمائی کیجئے امام حسین علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا چلے کوفہ کی طرف اپنے سفرہ بھیجے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا جناب قیس بن مظاہر قیس بن مظاہر کو بھیجا یہ سفیر ہیں انہوں نے آنکھ کے بعد باقیدہ خبر دی کہ اب یہ حالات ہیں اب یہ حالات ہیں اس طرح کے حالات کوفہ میں ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا کا رخ کر چکے ہیں جا چل چکے ہیں کربلا کی طرف یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر واقعے کربلا پیش آتا ہے کہ اہل کوفہ ایک دم سنو نے اہتشکنی کی ایک دم سنو نے اپنی بایت توڑ دی اور توڑنے کے بعد پھر جو ہے وہ نہ فقط بایت توڑی بلکہ وہ فوجے یزید مچا کر شامل ہو گئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خون میں یعنی امام حسین علیہ السلام قتل میں شریک ہو گئے یہ ناقابل انکار حقیقت اس سے اب انکار نہیں کر سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے اہل کوفہ ایسے ہیں یعنی اتنی عظمت کی باوجود مولای کائنات نے کوفہ کو شہر کوفہ کو اپنا مقر قرار دیا اپنا دارالحکومت قرار دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے کوفی جو ہیں وہ بے وفا تھے اور آہد شکن تھے جیان جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوفی میں رہنے والے سب شیعہ تھے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے یہ بھی کلیت نہیں رکھتی کہ سارے کوفہ میں رہنے والے جو ہیں وہ شیعہ تھے اس لیے کہ اسی کوفہ میں منافقین تھے اسی کوفہ میں ایک سے ایک متاثب افراد تھے مولای کائنات کے دور حکومت میں مولای کائنات کی مخالفت کرنے والے موجود ہیں ظاہر تھی بات ہے کہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتے ہیں ابتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کی تعداد کافی تھی وہاں پہ مولای کائنات کے چاہنے والے کافی موجود تھے اور اس کی جو ایک نشانی ہم کو ملتی ہے اس کی جو علامت ہم کو ملتی ہے وہ یہ جنگوں میں مولای کائنات کے ساتھ ہیں کربلا میں جو ہے وہ اہل کفہ کا ایک اہم کردار ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کفہ کیا وہ کیسے پہنچی کیا ہے یہ ایک تاریخی باقعدہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے تجزیع کی ضرورت ہے اس میں باقعدہ تحقیق کی ضرورت ہے لیکن یہ آپ مجموعی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب اہل کفہ جو ہے وہ شیعہ نہیں تھی اگر شیعہ تھے تو یہاں پر ہم کو فرق کرنا پڑے گا واقعی شیعہ میں اور غیر واقعی شیعہ میں تو وہاں صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فرق کیسے کیا جائے کہ واقعی شیعہ اور جو غیر واقعی شیعہ ہے اس میں تمیز اور تفریخ یہ کیسے کیا سکتی یہ اب آسان سی بات ہے واضح سی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں ایک آدمی کہے کہ میں مومن ہوں تو مومن کے کچھ شرائط ہوتے ہیں بے شک مومن کے کچھ جو ہیں وہ علامات ہیں کچھ نشانیاں ہیں کچھ نشانیاں ہیں اس کی اگر کہے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور شراب پی رہا ہے تو واقعی مسلمان نہیں ہے وہ بے شک کوئی مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ چوری کر رہا ہے اور وجوہ کھیل رہا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی مسلمان ہے جو مسلمان ہے اس کے شرائط یہ ہیں اس کے علامات یہ ہیں اس کے نشانیاں یہ ہیں نام کا مسلمان ہونا اور واقعی مسلمان ہونا نام کا شیعہ ہونا اور واقعی شیعہ ہونا اس میں فرق ہے بلکہ یہ عبرت کا مقام ہے مارے لئے درس کا مقام ہے مارے لئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ شیعہ ہو اہلِ بیت علیہ السلام کے دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ تم اہلِ بیت کے شیعہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ تم اہلِ بیت کا ساتھ نہیں دے رہے ہو جس کا مطلب ہے تم شیعہ نہیں ہوں عجب کے دشمنوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی یہاں فرق کرنی کی ضرورت ہے کیا وہ وہی لوگ تھے یا پورا کوفہ شیعہ تھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا ایک تعداد کوفہ کی شیعہ تھی اسی کوفہ میں شیعہ تھے غیرے شیعہ تھے مخالفین تھے مولا کائنات کا مولا کائنات کی مخالفت مولا کائنات سے جنگ کرنے والے افراد اسی کوفہ میں رہتے تھے تو یہ چیز جو ہے وہ کلیت نہیں رکھتی کہ سارے اہلِ کوفہ شیعہ تھے اور پھر اگر سارے اہلِ کوفہ شیعہ تھے یا اکثریت شیعہ تھی یا زیادہ تر شیعہ تھے یا بہت بڑی تعداد شیعہ کی تھی تو اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی شیعہ کون تھا اور غیر واقعی شیعہ کون تھا واقعی شیعہ تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچا دیا اہلِ کوفہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں شہدائی کربلا میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے ایک بڑی تعداد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فرق کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں پہ اور یہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے اوپر یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے مقام عبرت اور مقام درس ہے کہ ہم واقعی شیعہ ہیں یا واقعی شیعہ نہیں ہیں یا صرف ہم نام سے دونی کہہ رہے ہیں کہ ہم بولا کے شیعہ ہیں یہ ہمارے صفات بھی ویسے ہی ہیں یہ آج کے زمانے ہمارے لیے واقعی کوفہ ہمارے لیے عبرت ہے اور ہر زمانے میں اور ہر زمانے کے مسلمانوں اور مومنین اور شیعہوں کے لیے جو ہے یہ کوفہ درسہ عبرت ہے بے شک بہت خوب مولان صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا خود سرزمین کوفہ کی عظمت اہلِ کوفہ کا کردار تاریخ میں جب بھی کوفے کا نام آتا ہے اہلِ کوفہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان ایک حقارت کی نگاہ سے غور کرتا ہے مضمت کرتا ہے اہلِ کوفہ کی لہذا کوفی ہونا یہ خود ایک زمینی اعتبار سے ایک نسبت ہے یا پھر یہ کہ کوفی ہونا کوئی صفت ہے ذرا اسے بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرمائیں جو آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک شخص ہے جو کسی شہر میں رہتا ہے تو اس شخص کی نسبت اس شہر کی طرف جب دی جاتی ہے یا اس شہر کی نسبت اس شخص کی طرف دی جاتی ہے تو اس کے آگے مختلف جہاں بھی کوفے کرنے والا ہے تو کہا ہے کوفی بسرا کرنے والا تو کہا ہے بسری مثلا ہندوستانی ہے تو کہتے ہیں ہندی ایرانی ہے تو کہتے ہیں ایرانی تو یہ جو چیز ہے یہ اس جگہ پہ جو شخص رہ رہا ہے اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس قریے میں رہ رہا یا اس قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس کی نسبت ہے تو اس نسبت کے تحت یا آگے لگا کے مثلاً کوفی اس علاقے سے منصوب کر دیا جاتا ہے یا اس علاقے سے یا اس قبیلے سے یا اس خطے سے یا اس خاندان سے منصوب کر دیا جاتا ہے تو یہ نسبت دی جاتی ہے کہ اس کا تعلق اس جگہ سے ہے اس مقام پہ جہاں پہ ہم گفتو کر رہے ہیں کوفا کی اور اہل کوفا کی تو یا وہ اہل کوفا کے جو صفات ہیں چاہے وہ مضبط ہوں یا منفی ہو لوگ کی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنی جان نصار کر دی مولا کے اوپر اور مولا کے اطاعت میں ایک لمحہ بھی فروغزاشت نہیں کیا اور ہر وقت مولا کی متیعہ فرما بردار ہے ایک طرف ایک بڑی تعداد ہے وہ جس نے نہ صرف اہد شکنی کی اور نہ صرف مولا کی حکم کی مخالفت کی نہ صرف بیعت تڑی بلکہ ایک طرف ان کی گردنوں کے اوپر جنب مسلم ابن عقیل جیسے مولا کے سفیر مولا کے بھائی فقی اور دوسری طرف جو ہے مولا کے چاہنے والے مولا کے شیعہ جنب حانی ابن عروا اور دیگر مولا کے اصحاب خلی نہیں ہیں دیگر اصحاب بھی ہیں جو مولا کے شہید ہوئے ہیں وہاں پہ ان کا جو خون ہے ان کی گردن کے اوپر ہے اور انہوں نے بیعت شکنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے بعد یہ کوفے کیے اس کے بعد دوسری طرف جا کے فوجہ جزید میں مل گیا اور جانے کے بعد مولا کے خون میں بھی شریک ہو گئے دو مضبط اور منفی دونوں کردار ہیں اب یہاں پہ اگر ہم ذرا سا تجزیہ کریں کوفی کا جو کہا ہے دیں کوفی لفظ کوفی کا تجزیہ ہم پہ کریں تو وہ وہی منفی جو اس کے تاثرات ملتے ہیں ہم کو جو منفی معنی ملتا ہے کہ کوفی یعنی عید شکن کوفی یعنی بے وفا کوفی یعنی قاتل حسین کوفی یعنی جس نے مہم حسین علیہ السلام کو بلایا اور اس نے اس کو مہم حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا کوفی یعنی جنہوں نے مہم حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند کر دیا یہ تمام چیزیں جو ہیں جو منفی ایک وہ جو اہلِ کفا کی میں سے کچھ وہ لوگ ہیں وہ چمندہ پھول جس سے مولا نے منتخب کیا اور جو مولا کی خدمت میں پہنچے اور مولا کے اوپر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ان کو چھڑکے یہ جو ایک بڑی تعداد ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ اگر ان کو کہا جائے کوفی تو یہ وہ آلے بھی کوفی اس میں شامل ہو رہے ہیں یا شامل نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اطلاع صاحب جو ہے جو غور کرنے کا ضرورت ہے کہ اس مقام کے اوپر کوفی یعنی شہر سے منصوب افراد نہیں ہیں کوفی یہاں پر ایک صفت ہے کوفی اس مقام کے اوپر ایک نشانی ہے ایک علامت ہے اور یہ اگر آپ جب اہلِ حرم کا قافلہ جو ہے وہ اسیر ہو کے چلا ہے کربلا سے اور کوفہ جب پہنچا ہے تو کچھ مقامات کے اوپر امام عزیز علیہ السلام نے خطاب کیا ہے عوام سے اور خاص طور سے جو ہے جو لوگ آئے ہیں وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کچھ مقام کے اوپر جناب زنبِ قبرہ صنی زہر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے اور ظاہرتی بات ہے ان کے جو خطابات ہیں یہ جذبات میں تو نہیں ہیں یعنی اگر امام عزیز علیہ السلام کے قتل ہو جانے کے بعد جناب زنب کوئی بات کر رہی ہیں تو جذبات میں آ کے بات کر رہی ہیں تم نے میرے بھائی کو مار دیا میرے گھر کو قربان کر دیا اور میرے بچوں کو مار دیا اور میرے اممہ کا اور میرے بابا کا گھر اجار دیا نا جناب زنب کے حوالے جو ہے پروردگار عالم نے اور خاص طور سے امام صلی اللہ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ ذمہ داری اب جناب زنب کی ہے جناب امام صلی اللہ علیہ السلام کی ہے تو جذبات میں یہ کوئی کام نہیں کریں گے آگے یعنی ایک شخص کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت پہنچانے والے کو برا بلا کہتا ہے نا وہ حقائق بیان کریں گے اور حقائق بیان کرتے ہوئے چلے ہیں میں جب جب جا رہے ہیں کوفے اور شام کے درواروں میں جب آپ کو کہیں پہ بوننے کا موقع ملا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرزندے ہلو حرام میں فرزندے یعنی حقائق بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ملتا ہے جنہوں نے جس وقت یہ قافلہ وارد ہوا ہے کوفہ میں اور کوفہ کے بیچ میں پہنچتا ہے تو اہل کوفہ میں سے بعض وہ افراد ہیں جو دیکھ کے رونے لگے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے وہ رونے کا تذکرہ ہے کہ رو رہے ہیں ان کے مظلومی کو دیکھ کے لیکن یہی اہل کوفہ وہ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے یہی اہل کوفہ وہ ہیں جنہوں نے اہد شکنی کی ہے یہی اہل کوفہ ہیں جنہوں نے بیعت تڑی یہی اہل کوفہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خون کے ذمہ دار ہیں تو بی بی کیا کہہ رہی آنا کے بعد بی بی جیسی دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دو رہے ہو تم لوگ اہل کو امام کے حدود میں وہ دو تین جملے ہیں جو صفت ہے اہل کوفہ کی بیان کریں کہ یا اہل کوفہ یا اہل خطل والغدر والخطل بہت ہمیں بات اہل کوفہ تم تم جو ہے وہ دوستی توڑنے والے ہو دوستی کا وعدہ کر کے بے وفائی کرنے والے ہو تم بے یار و مددگار چھوڑ دینے والے ہو تم اہد شکن ہو غدر اہل غدر ہو تم فریبکار ہو ان تین صفتیں جناب سانی زیرہ سلام علیہ علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اہل کوفہ تم ایسے ہو یہ تمہارے صفات ہیں یعنی جہاں جہاں پر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک شخص کوفہ کرنے والا نہ ہو لیکن اس کے اندر پر یہ صفات پائے جا رہے ہیں وہ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہے اگر وہ اہل بیت سے غداری کر رہا ہے اگر وہ اہل بیت سے بے وفائی کر رہا ہے اگر اہل بیت علیہ السلام کو وہ دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کوفی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کرنے والا ہو لیکن اس کے اندر یہ تین صفات پائے جا رہے ہیں تو وہ کوفی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوفہ میں رہ رہا ہو جیسے حبی ابن مظاہر جیسے مسلم ابن اوسجا جیسے برائر جیسے دیگر اصحاب کوفے کے ہیں مگر وہ کوفی نہیں ہیں کیوں کیونکہ باوفا ہیں کیوں کیونکہ مولا کے مطیع ہیں بائیمان ہیں بازمیر ہیں یہ تمام صفات جو ہیں اب یہاں پہ جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے ایک میار بیان کر دیا میار کیا بیان کیا ہے کہ جو دوستی کا وعدہ کر کے دوستی توڑنے والا ہے جو غدداری کرنے والا ہے جو بے وفائی کرنے والا ہے جو فریبکار اور دو کے باز ہے وہ اہلِ کوفہ ہے کوفی وہ ہے جس کے اندر یہ صفات پائے جا رہے ہیں اور اگر سرزمین کوفہ سے کوئی تعلق نہ ہو پھر بھی اگر یہ اصحاب اس میں پائے جا رہے ہیں تو وہ کفی قرار پائے گا اور اگر کوئی کوفہ کا ہے اس کے اندر یہ صفات نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر وہ حسینی ہوگا اور وہ باقیدہ پھر مولا کہیں گے کیے ہمارے دوست کا اہل بیت کا موٹی اور فرمہ بتار ہوگا چانے والا ہوگا بہت خوب سبحان اللہ جزاکم اللہ مرحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکال ہمارے ناظرین کے لیے قیمتی باتوں کو پیش کی تو ناظرین محترم آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے کتنی خوبصورتی سے ہر ایک پہلو کو جاگر کیا اور جو نمائی بات ہے جس کو خلاصتاً میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کی گفتگو سے اغذ کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر اوصاف اوصاف حمیدہ ہوں گے تو وہ اہل بیت کا بہرکار ہوگا اہل بیت کا چاننے والا ہوگا خدا کا نیک بندہ ہوگا لیکن اگر اوصاف برے اوصاف قبیعہ ہیں تو وہ کفی قرار پائے گا اب ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے کہ ہم اپنے اوصاف کو بہترین بنا کر حسینی بن کر حسینی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے اوصاف کو برے کر کے ہم کوفیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں آج کی گفتگو یہی تک ہے وقت ہو چکا ہے آپ سے خداحافظی کہنے کا آپ سے ویدہ لینے کا دیجئے ہمیں اجازت اس امید کے ساتھ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم پرمخص باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بھولیے گا حسینی پروانے خداحافظ